اسلام علیکم کیسے آپ سب آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پرسو ایک ولوگ ڈالا تھا جس میں میں نے دفیر کا روٹین شیئر کیا تھا اور یہ مصور کی دال بھگا کے رکھی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اپنا ایوننگ ڈینر روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ولوگ میں شیئر کروں گی پھر اس کے بعد ریاز آ گیا تھا اجمیر سے تو عزمہ کے لئے کافی سارے گفٹس لائیا تھا تو میں نے وہ شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ ولوگ پینڈنگ رہ گیا تھا تو بس یہ ولوگ کو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ جانتے ہیں میں نے وہ اکھی مصور کو دفیر میں بھگا کے رکھا تھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور پلس یہاں پہ میں نے یہ آٹا بھی گوند کے رکھا تھا صرف دو تین گھنٹوں کے لئے کی بات تھی تو میں نے یہ آٹے کو فریج میں رکھ دیا تھا جو کہ میں نے بولا تھا اس کو اگر سلور فوائل سے یا ٹائٹ کنٹینر میں پیک کر کے رکھیں گے تھوڑا سی آئل ڈال کے تو یہ کلر چینج نہیں کرتا تو بس اس نے کلر چینج نہیں کیا ویسے مجھے فریج کا آٹا ذرا بھی پسند نہیں آتا ہے لیکن وہ اکاتھ دو گھنٹے کی بات ہوتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی مجھے دو روٹی دالنی ہے اور دو گھنٹے بعد مجھے گرم گرم پھر سے روٹی دالنی ہے تو بس میں نے ایک ساتھ آٹا گوند لیا تھا اور ایسے کبھی کبھی میں رکھ دیتی ہوں تو چلیے بات کرتے ہیں یہاں پہ میں اکھی مسور کی مسالے کی دال بنا رہی تھی تو کچھ لوگوں نے بولا تھا اس کی ریسیپی شیئر کر دینا تو بس میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ گرم آئل کے اندر اکھا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے زیادہ گرم مسالہ میں نے اکھا ایڈ نہیں کیا ہے ڈال چینی ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا زیرہ اور فول ڈالے ہیں دگڑ فول فتر فول اور کمل فول خوشبو کے لیے صرف اور صرف خوشبو کے لیے آپ چاہو تو اور کوئی گرم مسالے بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نے اس میں صرف خوشبو کے لیے فول ایڈ کیا اس کے بعد میں نے اس میں اونین ایڈ کر دیا اور اس کے بعد اونین جب کچھے پکے ہو گئے کچھے پکے نہیں اچھے خاصے براؤن ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا اور ادھرک لسن کا پیسٹ جب بھون گیا تو اس کے اندر میں نے تھوڑی سی حلدی کی بھکی دنی کی بھکی مرچی کی بھکی ایڈ کی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ٹامٹر ایڈ کر دیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا کیونکہ نمک ایڈ کرنے سے ٹامٹر جلدی گل جاتے ہیں تو بس یہاں ٹامٹر گل چکے اچھی طریقے سے تو میں نے اس کے اندر یہ بھیگیوی اکھی مسور کی جو ڈال میں نے بھیگا کے رکھی تھی یہ بھی دو گھنٹے تین گھنٹے حرام سے بھیگی تھی تو بس اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک آلو کاٹ لیا ہے چار تکڑوں میں میرے اور عزمہ کے لیے آپ جانتے ہیں تو بس ابھی میں اس کی سیٹی لگا لوں گی دو سیٹی میں یہ ڈال گل جائے گی کیونکہ اس کو بھیگایا گیا تھا آپ بینا بھیگایا کے بھی اس کو بنا سکتے لیکن بینا بھیگا کے ہم اگر بناتے تو ایک تو یہ کوکر سیٹی زیادہ لے گا اور پلس جو ڈال ہوتی ہے کوئی ڈالیں بہت زیادہ گل جاتی ہے اور کوئی ڈالیں ایک آد دو اکھی بھی رہ جاتی ہے لیکن بھیگائیوی ڈال میں ایسا ہوتا ساری ڈال ایک جیسی پکتی ہے اور چھل کے نہیں چھوڑتی وہ ڈال تو دکھنے میں اکھی ہوتی ہے لیکن کھانے میں سوفٹ ہوتی ہے مطلب وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور اچھی دیکھتی ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتی ہے تو یہ میرا ماننا تھا یہ میرا ایکسپیرینس تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا پلس یہاں پہ میں نے دال کی جو ککر دال کا جو ککر تھا وہ میں نے دوسرے گیس پہ شیفٹ کر دیا ہے اور یہ گیس پہ میں اپنا روٹی بنا لوں گی تو روٹی کا بھی یہی ماملہ تھا کہ میں نے یہ جو دفیر میں جو روٹی بنائی تھی پرہٹا بنائی تھی ایکچولی میں تو یہ پٹلا پلپٹ بیلن بولتے ہیں ہم لوگ پٹلا بیلن تو بس میں نے اس کو واش کر لیا تھا تو یہ ابھی تک گیلا ہے تو اس کو سکانا ہے تو میں نے اس کو کپڑے سے پوچ لیا اور میں کبھی کبھی ایسی آچانک میں اگر میں پٹلا دھو رہی ہو اور اگر وہ گیلا ہے تو تھوڑا سا میں گرم تبوے پر اس کو ایسے پلٹی کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ تھوڑا سا اس کا جو پانی ہے وہ سوک جائے پورا تو نہیں سوکتا لیکن ہاں اتنا سوک جاتا ہے کہ میری روٹی بیلنے پر وہ چھپکے گی نہیں ادھوئیس ہم لوگ جب پولپٹ پٹلا جب دھوکے نکالتے ہیں تو اس کو کتنا بھی کپڑے سے ساپ کرتے ہیں تو روٹی چھپکتی ہے لیکن میں اس طرح سے کرتی ہوں تو روٹی نہیں چھپکتی اچھے سے بیلی جاتی ہے تو ایس طرح سے میں کرتی ہوں مجھے نہیں پتا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن میں ایسی کرتی ہوں پٹلے کو دھوکے تاکہ پر رکھ دیتی ہوں تھوڑی سی بھاپ لگانے کے بعد کپڑے سے پوچھ کے اس پر تھوڑا سی خوشکی کا آٹا فہلا کے پھر روٹیاں بیل لیتی ہوں تو ایسا ہے اور یہاں پر میں جو یہ پولپٹ میرا جو ہلتے رہتا ہے نا یہ میں کئی بار سوچی ہوں کہ میں اس کو اس طرح سے نہ رکھوں لیکن مجھے اس طرح سے ہی بیلنا جمتا ہے کیونکہ اگر میں پورا لادی پہ پٹلا رکھوں کپڑا بھی چھاکے تو بیلانے جائے گا کہیں نہ کہیں وہ گیس جو ہے مطلب اڑچن بنتا ہے میرے بیلنے میں تو میں آدھا لادی پہ رکھتی ہوں اور آدھا جو اٹھا وہ جو لادی ہے کڑپا میں ادھر پہ رکھتی ہوں پٹلے کو تو اس سے کیا میرا ہاتھ کہیں ہی نہیں ٹکراتا اور میں آرام سے روٹی کو بیل پاتی ہوں اور فٹا فٹ سے اس طرح سے میری روٹی بن کے نکل جاتی ہے لیکن ہاں تھوڑا کیچن میرا گندہ ہوتا ہے وہ ساف کرنا پڑتا ہے لیکن اگر میرا کیچن تھوڑا سا تھوڑا سا اور چوڑا ہوتا تو مجھے اس طرح سے پولپٹ نہیں رکھنا پڑتا اور میں پٹلے کے نیچے کپڑا رکھ کے روٹی بیل لیتی تو میرا کیچن گندہ نہیں ہوتا اور میں وائس آور کر رہی ہوں اور پانی پوری والا پیچھے سے پانی پوری پانی پوری پانی پوری کر رہے تو اس کو مائن مت کرنا کس کس کو پانی پوری کھانی پسند ہے وہ مجھے کومنٹ کر کے بتانا مجھے ایک وقت پہ بہت پسندی پانی پوری کھانا لیکن داتوں کے چکر میں میں نے جیسے کہ چھوڑی دیا ہے کبھی کبھی آج بھی کھا لیتی ہو تو دیکھیں یہاں پہ فائنلی میری کوکر کی سیٹی ہو گئی دو سیٹی میں میری دال دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ ہے لیکن یہ ٹوٹی نہیں ہے یہ گلی ہے لیکن یہ بکری نہیں ہے مطلب جیسے دال گھٹ جاتی ہے نا ویسے گھٹی نہیں ہے یہ اکھی رہے گی اور یہ کافی سوفٹ ہو چکی ہے تو بس اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں بوائل کرنے رکھ دوں گی تھوڑا زیادہ ہی پانی ڈالوں گی کیونکہ میں اس کے اندر انڈے ایڈ کرنے والی ہوں جس کو پکنے کے لیے بھی تھوڑا پانی لگے گا تو جب تک انڈے پکتے ہیں تب تک پانی بھی تھوڑا سوک جائے گا تو بس یہاں پہ میرے دال میں بوائل آ گیا ہے اب آپ چاہو تو اس کے اندر کوت میر ڈال کے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں دال پک چکی ہے مسالے والی اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر سے چھڑک دیں گے پوڑر جو کہ میں نے بھی چھڑکا ہے گرم مسالہ تو گرم مسالہ پوڑر آپ چھڑک دو اور تھوڑی سی کوت میرے ایڈ کر دو تو یہ دال ریڈی ہو گئی لیکن میں یہ دال میں اینڈے پوڑ کے ایڈ کرتی ہوں تو اس سے اچھا لگتا ہے کھانا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے ایک الگ سے اور اوپر سے پھر کچھ ایسا رہتا ہے کہ خالی سکی سکی دال نہیں کھا رہے ایک الگ ہی فلیور آتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے اس طرح کے سے یہ دال کھانا تو آپ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اب یہ اینڈے پوڑ کے ڈالنے کے بعد اس کو ڈھک کے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لئے سلو آج پہ تب تک یہ اینڈے اچھے سے پک جائیں گے اور ذرا بھی بسان نہیں رہے گا لیکن وہ پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر نہیں کھلنا ہے تو اس طرح سے یہ دال بناوگے تو کافی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے اور ایدھم سیمپل اور نومل مسالوں کے ساتھ اچھی ٹیسٹی دال بن کے تیار ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کرنا اور اگر آپ لوگوں کو پیسن آئی اگر میری ریسی پی تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور بس اب میں یہ چاول بھی چڑھا دوں گی ہو گیا میرا کھانا چڑھا دوں گی کیا کر رہے آٹا بنا رہے آٹا بنا رہے کے روٹی بنا رہے آٹا بنا رہے روٹی بنا رہے نا آٹا منا رہے پیتے آٹا نہیں لگاتے بیٹا لگے تم بہت زیادہ آٹا لگا رہے آٹا لگا رہے تمہیں آپ پہ روٹی بناو اور میں اندر روٹی بنااتے ہوں اوکے ٹھیک ہے جاندی میں کھانا بنا رہے ٹھیک ہے سنووہ جو کے باستان امیہ امیہ بھی امیہ اچھا نا آئی چھے اچھا نا آئیہ اچھا نا آئیہ اچھا نا آئیہ شام کے سوا آٹھ بج رہے ہیں میں جا رہی تھی دینر بنانے کے لئے دینر میں بنا رہے ہیں آلو مطر اور اسمہ چھل رہی ہے بٹانا کئی کر رہی ہے بٹانا بٹانا چھل رہے ہیں اسمہ یہاں پہ کھیل رہی تھی ابھی کیا لولا کلولا اچھا وہ میڈم کو مجھے بٹانا چھل کے دینا پڑ رہا ہے اور چھلے میں بٹانے کے جو مطر ہے مطلب وہ ہی چلے میں بٹانے کو سب نکال کے وہ کٹورے میں ڈال رہی ہے تو ایسا ہے رکھیں اور ابھی ہم لگے کر لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے سوڑے رہنے بٹانا کریں نا کتے بٹانے کیے ادھو گوزمان نے اتنے بٹانے کیے دیکھیں 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 جلدے اٹھا گے جلدے 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 اٹھا گوزمان 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 برطن دونے کا ہے روٹی بنانے کا ہے بھاجی بنانے کا ہے ہمیں لگ رہی ہے برطن دونے کا من نہیں کر رہا ہے نہیں کرتا ہے چچی میں سچ میں سچ میں تمجھے نہیں سچ میں سچ میں میں سچ میں سچ میں سچ میں سچ میں سچ میں تمجھے تمجھے نہیں سچ میں یہ پہلے چھلو سنے آپ لو چبچے سچ میں چمچے میں خود بول جاتے اس کو بلا بولتے آجا چشما بولے چشما تمچا تمچا اور چمچا نہیں ہوگا اپنے وٹائنے کھلتے 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 یہ تم چھلو یہ پورے یہ تین چھلو اپنے وٹائنے میری بچھین نے شیلی لی بابا اپنے وٹائنے اپنے وٹائنے میری عزمان شیلی ہے یا نا بابا ہم پیر میری بیٹی میندی ہے میندی ہے بینا بولے کام کرتی ہے اور اسے وٹائنے کے ساتھ وٹائنہ فیک دیتی ہے ابھی یہ کس کے لئے بنا رہی انمی کس کو کھانے کا تھا کوری وٹائنہ وٹائنہ عزمان کو پسند ہے بول آئی لائک آئی لائک مٹر مٹر آئی لائک آئی لائک مٹر وٹائنہ وٹائنہ کیا بولتے اس کو وٹائنہ وٹائنہ بولتے ہیں اور تم روٹی بنا رہے تھے جلدی جلدی سے سچ میں بہت تھنڈی لگ رہی ہے بہت زیادہ تھنڈی لگ رہی ہے برطن دونی کا من نہیں کر رہا لیکن دھونا پڑے گا تو یہ بلوگ تو کل سے چل رہا ہے پتہ نا آپ لوگوں کو بلوگ لمبا ہو گیا تھا اس لئے میں نے وہ ریسی پی شیئر نہیں کیتی تو وہ یہ بلوگ میں میں نے کنٹینیو کی اور یہ بلوگ کو میں یہی پہ اینڈ کرنا چاہ رہی ہوں ملتی ہو اپنے اگلے بلوگ کے ساتھ اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھنا بلوہوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ میری بیٹی بہت اچھے بٹانے چلتی بہت اچھے بٹانے چلتی ہے نا بابا تو ابھی بابو اپی آیا ہے تو چائی بھی بنانا پڑے گا تمہیں چائی بنانے کے لئے تو اس لئے میں بول رہی ہوں بلوگ کو لائک کر دینا کیا بلوہ دے بلوگ کو لائک کر دینا ضرور سے چلیے اللہ حافظ ببائی